السلام علیکم کیا ہے آپ تمام دوستوں کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی دعاوں فرح اللہ کے کرم و فصل سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاگ ہوں یہ آج جمعہ مبارک پہلے تو تمام میرے ویورز کو میرے سبسکرائبرز کو میرے دوستوں کو تمام مسلمانوں کو جمعہ مبارک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جمعہ وغیرہ دعا کر لیا ہوگا آج جمعہ کا مبارک دیننا ہے تھا تو میں ابھی جمعہ پاڑ کے آئے ہوں ہمارے یہاں پر لگ بگ مفجد کندر جمعہ کی جماعت کھڑی ہوتی ایک بجے خانسی ابھی میری ٹھیک نہیں ہوئی میں نے اس سے پہلے جو ایک دو ویلوگز پر نائم میں نے اس میں بتایا تھا خانسی کا مگر ابھی تک خانسی میری ٹھیک نہیں ہوئی جمعہ کی ہمارے یہاں پر جماعت کھڑی ہوتی ایک بجے بارہ بج کے پچاس منٹ پر میرے خیال میں کھڑی ہو جاتی ہے ایک بجے لگا لیں ایک بجے کھڑی ہو جاتی ہے تو آ رہی ہیں بارہ بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے لاؤڈ سپیکر پر تو نہیں ہوتا کیونکہ پبندی ہے لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو نہیں استعمال کرنے دیتے ہیں جمعہ کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ جو مائک ہوتا ہے بویا ٹائپ مائک ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کرتے ہیں تو وہ جو کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ مفجد کے بالکل پاس ہے مفجد کے قریبی ہے میرا گھر تو وہ بویا مائک سے وغیرہ سے خطبہ دیتے ہیں تو وہ آواز وغیرہ میرے گھر میں آتی ہے تو بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے خطبہ اس کے بعد بارہ پنتالیس پہ یا بارہ پچاس پہ یا ایک بجے لگا لیں جمعات کھڑی ہو جاتی جمعہ کی میں ابھی مطلب کہ جمعہ پڑھ کے آئے ہوں گھر میں لگ بگ ابھی آکے میں اوپر چھات کے اوپر آگئے ہوں تو مبائل کا کیمرا آن کر کے ولوگ شروع کر دیا میں نے ابھی چھات کے اوپر ہوں ابھی آپ نے نا تو پہلے تو یہ بتائیں آپ لوگوں نے جمعہ پڑھا ہے آپ لوگ جمعہ وغیرہ پا رہے ہیں جا کے آپ کے کمنٹس میں آپ لوگوں نے یہ چیز لازمی بتانی ہے کہ آپ کے وہاں پر مسجد کا جمعہ کی نماز کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے کتنے بجے آپ کے وہاں پر جمعہ کی جمعہ کھڑی ہو جاتی ہے ایک یہ چیز آپ نے بتانی ہے دوسری ایک چیز آپ نے یہ بھی لازمی بتانی ہے کہ آپ لوگوں نے جمعہ پڑھا ہے روٹین کے ساتھ پڑھتے ہیں جمعہ مز تو نہیں کرتے میں ہے تو الحمدللہ جی اللہ پاک کا بہت شکر ہے اللہ کا کرم ہے اور میں شکر آپ نے اللہ کا اضافہ کرتا ہوں الحمدللہ میں ہمیشہ جمعہ پڑھتا ہوں کبھی بھی میں نے جمعہ نہیں چھوڑا روزہر جمعہ جمعہ اللہ دن میں جمعہ پڑھتا ہوں نہ آکے فریش ہو کے نئے کپڑے ڈال کے جا کے با وفظ میں وہاں پر جا کے جمعہ پڑھ کے آتا ہوں ہمیشہ میں نے کبھی جمعہ نہیں مس کیا آپ لوگوں نے مجھے یہ چیز لازمی کمنٹ میں بتانی کہ آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں جمعہ وغیرہ تو نہیں آپ مس کرتے ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے وہاں پر جمعہ کی جمعہ وہ کتنے بجے کھڑی ہوتی ہے اور آپ با جمعہ پڑھتے ہیں کیا آپ کا سسٹم ہے تو ابھی جب ہماری یہاں پر جو مفجت ہے اس کے ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو مفجت ہے وہ چھوٹی ہے مطلب کہ زیادہ بڑی نہیں ہے ویسے ہماری یہاں پر جو لاکہ ہے نا لہور میں یہاں پر جس لاکہ میں میں رہا تو ہماری یہاں پر کافی مفجت ہے ایک میڑے گھر کے پاس ہے ایک لگو کی پانچ منٹ کی دوری کے اوپر ہے دوسری کی سات آٹھ منٹ کی دوری کے اوپر ہے اس کے آگے بھی ایک مفجت آتی وہ بھی دس منٹ کی دوری کے اوپر آ جاتی ماری ادھر گھر کے پاس پاس میں لگو کی دس پندرہ منٹ کی دوری کے اوپر تین چار مفجتیں مفجت آتی ہیں مگر میں جس مفجت میں جاتا رہا ہوں میڑے گھر کے بلکل سامنے مفجد کے میرے گھر کے سامنے جو گلی نا گلی سے تھوڑا اندر جاؤں تو وہاں پر وہ مفجد آ جاتی میں اس مفجد میں جمعہ پرنے جاتا ہوں اس مفجد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو پورشن ہے مفجد کے نا ایک مفجد کے نیچے پورشن ہے ایک پورشن اوپر ہے اور جو وضو کرنے کی وہ جو وضو کرنے کا جو وہاں پر انتظام ہے نا وہ صرف نیچے علی مفجد نیچے علی پورشن کے اوپر ہے یعنی کہ اوپر رہے پورشن پر مفجد وضو کرنے کے انتظام نہیں ہے چند ٹوٹیاں لگی ہی ہیں لگ بک کی لگانے کی سات آٹھ یا دس لگالے دس ٹوٹیاں لگالے مفجد کے نا جمعہ پرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنے کے لیے لگی ہی ہیں اب وہ جو مفجد دو پورشن ہے چھوٹی مفجد زیادہ بڑی نہیں ہے اس میں ایک جو نیچے پورشن اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 35 سے 40 لوگ بیٹھتے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے ہوں گے پانچ ملے کی جگہ کو پر مفجد بنی زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی سی مفجد ہے پانچ ملے لگالیں کچھ ملے لگالیں اس سے زیادہ نہیں ہوگی پانچ چھ ملے کی جگہ پر اس سے زیادہ نہیں 35 چالیس جو نیچے پورشن ہے 35 بیٹھتے ہیں اس کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو وہاں پر گئے ہیں اب جو دوسرا پورشن ہے نا پہلے تو میں یہ بتاؤں دیکھیں جب جو بندہ وہاں پر ٹائم پر چلا جاتا ہے نا جمعہ کے اندر اس مفجد میں تو اس کو نیچے پورشن میں جنگہ مل جاتی ہے صاف ستری جنگہ کلین وغیرہ کے اوپر اچھا ہو جاتا اور خطبہ جو امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کاری صاحب جو ہماری مفجد کے امام صاحب نا کاری صاحب جو مولوی صاحب ہیں ہماری مفجد کے وہی جمعہ کرواتے ہیں مگر کئی مفجدوں میں یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مطلب کہ جو امام ہوتے وہ جمعہ نہیں کراتے جمعہ کے لئے انہوں نے خصوصی کو لیادہ مولوی رکھا ہوتا لیادہ کوئی مام وغیرہ رکھا ہوتا ہے بندہ کاری صاحب جو کہ آ کے جمعہ کرواتے ہیں مگر ہماری مفجد میں ایسا نہیں ہماری مفجد کے اندر جو مطلب کہ امام مفجد ہے نا جو بندہ ہمارا امام مفجد ہے وہی ہمارے یہاں پر جمعہ بھی کرواتا ہے مفجد کے اندر نا انہوں نے یہاں جمعہ وغیرہ کروایا ہے وہی جمعہ میں لکھا روٹین باز وہی جمعہ کرواتے ہیں جمعہ وغیرہ ان سے میں نے پڑھا ہے وہاں پر مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو نیچے ہیں وہ سامنے امام صاحب بیٹھے ہوتے امام صاحب کے سامنے نیچے لے پورشن میں ہم لوگو بیٹھ کرنا نماز جمعہ پال لگتے ہیں یہ آسانی اب جو مسئلہ بانجھتا ہے دوسرے پورشن کا وہ یہ ہے جو دوسرا پورشن ہے وہ اتنا خاص ہے اس کو اوپر نہ کلین ہے نہ کچھ ہو رہا ہے وہ چٹائیں بچھی ہوئی ہیں اور وہ جو چٹائیں ہیں وہ بھی خراب ہوئی پڑی ہیں ساری گسی پٹی پڑی ہیں خراب ہوئی پڑی ہیں مفجد کے اندر نا تو اس کے اوپر بیٹھا نہیں جاتا وہ سارے ایسے نا اس کے مطلب کے مٹی سے بڑی ہوتی ہیں صفائی بھی نہیں کوئی اتنی خاص کرتا اگر کرتے بھی ہے تو مٹی فیر آ جاتی کیونکہ وہ جو اوپر ڈالا پورشن اس کے آگے کوئی شیشے وغیرہ نہیں لگی نیچے اللہ جو پورشن اس کے آگے فڑی شیشے لگی ہوں میں دروابہ ٹائپ میں ایسے ڈوہ رہا ہے شیشوں کا ویسے آپ کھولو تو آپ اندر چلے جائیں گے بند کرو گے تو باہی راجیں گے ایسے لگا ہو سارا پنکھے لگیں اسی لگیں ہر چیز ہے گڑی وغیرہ ٹائم وغیرہ ہر چیز ہے سوری بھی خانسی بہت زیادہ آ رہی ہے مجھے نا لگے میڈیسن لائے ہوں کھا رہا ہوں مگر اس کے باوجود مجھے خانسی بہت زیادہ آ رہی خانسی نہیں میڈی رکڑی تو اوپر ڈالے جو پورشن ہے نا اس کا یہ مسئلہ ہے وہاں پر جب کوئی بھی جاتا ہے نا جمعہ پڑھنے تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ساڑے کپڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں مجھے چٹائیوں کو جو بھوڑے سے ہوتے ہیں نا ان کا ساڑا گاندھے وہ ساڑے کپڑوں پر لگ جاتا ہے سجدے میں جاؤ تو وہ ساڑا ناک پڑھ یہ مات ہے بڑا سارا موں کے اوپر وہ سارا گاندھے لگ جاتا تو وہ بڑا بڑا سا لگتا ہے اس وجہ سے خانسی آ رہی ہے تو لوگ ٹھیک نہیں بان پا رہا مسلسل خانسی آتی تو وہ ممبائل بھی ہلتا ہے میرا کیمبرہ ہی لی جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ ٹھیک نہیں شوٹ ہو پا رہا ہے تو جس کی وجہ سے جو اوپر آلے پورشن میں یہ سارا مسلہ ہے پھر وہاں پر اوپر آلے پورشن میں کی وضو کرنے کی بھی جگہ نہیں ہے جس نے وضو کرنا اس نے نیچے سے وضو کر کے آنا ہے اب نیچے مسلہ یہ ہے کہ پانچ سے سات آر ٹوٹی ہیں تو وہاں پر وضو بند کرنے میں بہت ٹائم لگتا گار سے ایسے میں تو کر کے جاتا ہوں مگر جو وہاں پر باقی لوگ وغیرہ آئے ہوتے ہیں نا ان کو بہت مطلب کے نا بڑے شانی ہی ہوتی ہے جو دوڑ وغیرہ سے کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں یا مسافر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بہت بڑے شانی ہوتی ہے وہاں پر آگے وضو کرنے میں نا دوسرے پوشن کو اوپر نماز پرنے میں بھی اب اوپر جو ہے وہ یہ اوپر جو ہے نا اوپر نیچے کی نسبت بھی جنگہ کام میں اوپر انہوں نے ایسے بڑی ساڑ ہے ایسے بس ایک کمرہ بنایا ہے انہوں نے دروازے ہیں جو پنکھے اوپر لگے ہوں میں وہ پنکھے بہت پرانے لگے ہوں میں کافی پرانے پنکھے تو وہ بڑے آستہ آستہ نسل پلکلو آستہ آستہ سے ایسے گھومتے ہیں بہت کم ہواہ دیتے ہیں تھنڈی تو جس کی وجہ سے نا اوپر نماز پرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے پھر اوپر ایک مسئلہ یہ بھی اوپر جو سپیکر لگاو ہے نا مسجد کا وہ سپیکر بھی بہت پرانے لگے ہیں ان سپیکروں کا یہ ہے کہ اس میں نا آواز ہی نہیں ٹھیک آتی بڑی آستہ آستہ آواز آتی ہے تو نا مہجمع وغیرہ پننے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے میری جو کوشش ہوتی نا میری یہ ہوتی کہ میں ٹائم پر جاتا ہوں میں یارہ بجے لگ بگ لگا لیں کہ اپنے کپڑے نکال دوں پریس کرتا ہوں اپنے کپڑے میں ہوتی کوشش ہوتی کہ جیسے ہی وہ بارہ بجتے ہیں نا وہ خطبے کی آواز وہ مطلب ان کے سپیکر سے مارے گا رمیانے لگے پڑتے ہیں لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے مگر وہ چھوٹے ان کے لگے ہیں سپیکر ان سے آواز آتی گلی کے اندر نا تمہارے قریبی ہے مفجد جیسے ہی ان کی آواز آتی نا ان کے سپیکروں کی آفت میں فوراں کوشش میری ہوتی کہ میں فوراں چلا جاتا ہوں فوراں میں جا کے مفجد میں چلا جاتا ہوں اور میری یہ روزانہ کی ہر جمعہ کی میری یہی روٹین ہوتی ایک آدھا جمعہ ہوا ہے اس وقت جو مس ہو گئے مگر روزانہ میری جمعہ کی یہی روٹین ہوتی میں فوراں چلا جاتا ہوں مفجد کے اندر جب میں جاتا ہوں تو آگے امام صاحب نے خطبہ شروع کر دیا ہوتا جمعہ کا اور چند بندے ہوتے ہیں جو مفجد کے خادم وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کچھ چند ایک آدھے دو تیار مہ لہدار پر اڑھائے ہوتے ہیں تو وہ بھی آکے بیٹھ جاتے ہیں تو ٹائم پر مدلکہ آسان ہی ہو جاتی نہیں چلے پوشن میں جمعہ پرنے کے مگر پھر لوگ تو لوگ ہی ہوتے ہیں لوگ مدلکہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پیچھے سے آ جاتے ہیں کوئی درہ آکے آت مار دیتا ہے کوئی آت پر پاؤں دیتا ہے بھئی سیٹ پر ہو سائیڈ کرا ایسے کر ایسے کر وہ پھر فس جاتے ہیں جب جمعہ کی جماعت کھڑی ہوتی جمعہ کھڑا ہوتا ہے تو بڑی ایسے دکت ہوتی تھک تھک آگے ساڑھے لوگ بیچ میں آگے پھسے ہوتے ہیں تو بڑی پڑی شانی کے ساتھ جمعہ پرنا پڑتا ہوتا ہے مسئلہ پھر بھی بن جاتا ہے ٹائم پر بھی چلے جو نا ماری مفجد کے اندر یہی مسئلہ بن جاتا ہے تو میرے تو خیال میں یہ جو مسئلہ نا ہے ہر محلے میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر مفجد کے اندر ہر علاقے کی مفجد کے اندر محلے میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ کے کمنٹس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کی مفجد کے اندر یہ مسئلہ بغیرہ ہوتا ہے آپ کی مفجد کی کیا صورت حال ہے ہمارے تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ بولو کہ جی آپ کے وہاں پر تین چار مفجدیں ہیں تو آپ کسی اور مفجد میں جا کے جمعہ پال لیا کرو مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری مفجدیں ہمارے یہاں پر ہیں تو ہمارے یہاں پر کافی مفجدیں ہیں جو مطلب کہ ہمارے گھر کے بلکل قریب قریب ہیں 10 منٹ کے دوری کے اوپر 8-10-5 منٹ کی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہر مفجد کا الگ الگ یومعہ کا ٹائم ہے جو میرے گھر کے قریب ہیں سب سے اچھی مطلب کہ سب سے اچھا ٹائم اسی کا پتہ نہیں مطلب کہ آپ کو اچھا لگتا ہے مگر مجھے ہی اچھا لگتا ہے ایک بجے یہاں پر فورا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے ایک بجے یا بارہ پچاس پر ایک بجے تک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو دوسری مفجد ہیں جو میرے گھر کے دوسری جو پاس میں مفجد ہیں وہ اس کے وہاں پر کھڑی ہوتی ہے دو بجے دو بجے وہاں پر ان کے جمعہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے مگر یہاں پر یہ کہ ایک بجے ہو جاتی ہے ٹائم پر جاؤ جمعہ پر کے سانی سے گھر آجو یہاں پر یہ آسان نہیں ہو جاتی مگر دوسری مفجدوں میں یہ نہیں میرے تو خیال میں ہر مفجد میں یہ دکت ہوتی ہے اور سپیشلی جمعہ علیہ دن جمعہ علیہ دن ہو گیا یا عید وغیرہ کی نماز ہو گی اس دن تو یہ لازمی مسئلہ ہوتا ہے ہر مفجد کے اندر تو آپ لوگ بتائیں کمنٹس میں آپ لوگوں کے بھی محلے میں محلے کے جو مفجد ہے وہاں پر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہے اور آپ لوگ جمعہ آپ نے پڑھا ہے باہت جمعہ جمعہ ہے کہ یہ ٹائم پر جا گیا آپ نے پڑھا ہے اور بیشہ جمعہ پڑھتے ہیں مس تو نہیں کرتے آپ لوگ جمعہ وغیرہ تو پھر انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی آپ کریں جو مجھے اجافت دیجئے آج کا ولوگ بس اتنا ہی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا ساں کے میری آنے والی ہر جو میری نیا ولوگ ہوگا اس کے ولوگ کی جو انفرمیشن ہوگا مطلب کہ اس کی آپ کو فوراں مل جائے گا کہ نیا ولوگ آگیا اس کے علاوہ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے ولوگ چینل کو شیئر کریں اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو میری آپ نے یہ جو ویڈیو اپنے میری مکمل یہ ویڈیو واش کرنی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے نئے نئے ایک سے ایک بار کے ولوگ راتا روں گا تو ابھی کے لئے مجھے اجازت دیجئے پیچھے ازان بھی ہونے لگ پڑی ہے تو ابھی کے لئے جو مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ باکہ آپ کو خوش رکھے اور نبی زندگی تا فرمائے جی اللہ حافظ جی